بھارت ہمارا ایک بڑا ہمسائیہ ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ اچھے ہمسائی جیسے ہیں خاص طور پر ہمارے جو زیبی آزم ہیں نواز شریف صاحب ان کی خواہش ہے کہ دونوں ممالک جو ہمارے ہمسائی ہیں ان کو حل کریں اور آگے بھنیں کیونکہ دنیا تبدیر ہو رہی ہے لیکن تفتیسمتی کے ساتھ ہمارا جو خطہ ہے جنوی کی ایشیا اس میں ہم کوئی تبدیلی دیکھ رہی ہے اگر آپ لوگرنائیزیشن کا جائزہ لیں میں اطراف میں دیکھیں تو تقریبا ہر جنیا کے ہر حصے میں علاقائی سطحوں پہ اقتصادی طور کے ممالک سطحے کو قریب آ رہی ہے اگر آپ یورپین یونین میں دیکھئے تو وہاں پہ جو بھانی تجارت ہے یورپین یونین کے اندر ہی تقریبا ساٹھ کی سطح ہے وہی جو پورٹل تجارت کا اسی طرح اگر آپ آسیاں چلے جائیے ساؤڈیز ایشیا میں تو ان کی جو بھانی آپ اندر تجارت ہے آپ اس میں تجارت میں وہ تقریبا ان کی 30% کی سطح ہے اسی طرح آپ نہتہ چلے جائیے نارٹ امریکہ میں تو وہاں بھی ایک کنومک انٹیگریشن ہو رہا ہے لیکن ہمارے دلووی ایشیا میں اگر آپ دیکھئے کہ ہم آپ اس میں کتنی تجارت کرتے ہیں تو وہ ہماری کتنی تجارت کا چار سے پانچ کیسے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو جسادی اور معاشی پاس جو ہمیں انٹیگلیٹ ہونا چاہیے وہ آپ بہت نہیں جا رہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہمارے دلووی تعلقات ہیں وہ اس قدر اچھے نہیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم کو ایک لاقائی سطح پر دعون کی اچھی بنیادیں نہیں سکتے تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جہاں ہمیں اپنے دلووی تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے بہتر کو حل کرنا ہے وہاں وہاں ساتھ ہمیں اس طرح کو بھی اقلی بنانا ہے کہ ہم کس طرح علاقائی سطح کے جزیدی ویشیر کی سطح کے ہم کس طرح اپنے معاملات کو آگے دلواز کرنا ہے تو اس وقت جو ہمیں چیلنجز دلدیش ہیں جو منقلات دلدیش ہیں وہ کسی ایک ملفت محدود نہیں اگر دہشتگردی کا مسئلہ ہے تو وہ ہم بھی فیس کرنا ہے یا ہم بھی فیس کرنا ہے اگر وہ ماہولیات کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ کی فیس کرنا ہے اگر پانی کی کمی کا مسئلہ ہے تو وہ آپ یہاں بھی ہیں بھائے ہاں بھی ہیں اگر اگر اپنے کی مسئلہ ہیں تو وہ آپ جنا ہے یہ کومن چیلنجز ہیں اور یہ جو چیلنجز ہیں ان کا حدوں سے بھی تعلق نہیں ہے اگر ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں مل کر بے کر جو چاہوچم نہیں کہ ہمیں مسائل کو حل کرنے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے مسائل ہیں اگر ڈیچرکڑی کا مستہ ہے جنہ پلکڑی کا مستہ ہے جنہ پلکڑی کا مستہ ہے سیاڑی کا مستہ ہے سکریر کا مستہ ہے ان سب کو بھی ہم نیجن سدہ پہ حل کرنے کی کوئی ہے بکیس قبی کے ساتھ انیس سوٹ پچاسی میں سار خارج و برزیز میں آئی کیونکہ دوسواق سے لے گر آج تو سار کو ہم تحسیت علاقائی تنظیم سے اس پر افعار نہیں کرتا ہے تو اس کا حق لائے اس کی دنیا میں جو ہوئی ہے کہ ہمارے جو طاقہ تعلقات پیسے ہی رہے ہیں بکیس قبی کے ساتھ میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سنجیدی کے ساتھ اپنے دو طرفہ مسائلوں بھی حل کریں اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقائی تحاول میں رکاوٹیں ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ کریں اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ ہمارے دونوں اطراف میں پاکستان میں بھی اور مہارت میں ہم نے یہ حقیداً بہت طرف دیکھ کیا تیسے حاصل سالوں میں جو لوگ پاکستان چاہتے ہیں وہ خود دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت سے شعبہ ہائے زندگی ہمیں بے شمار ترقی کی اور ہمیں اس بار پر فخر ہے کہ یہ سائنس ان ٹیکنالیجی میں ہم بہت سے مسلمان معاملوں کے منالے سے بہت آگئے ہیں ہمارے ہاں جو اس کا تعلیم ہے جو ہمارے ہاں میڈیا کا رول ہے سیول سوسائیٹی کا رول ہے تو ہم نے بے شمار ترقی کی ہے ہم نے اس سے بجا فخر کی ہے لیکن بہت سے ایسے شعبہ ہائے زندگی ہیں کہ ہم نے اب بہت کچھ اب یہ اچھی کرنا ہے ابھی بھی لوگ پاکستان میں سطح غربت سے تقریباً 35 سے 35 سرک کے لگ بھگ عوام اپی سرک جو غربت ہے اس سے نیچے رہتے ہیں اسی طرح اگر بھارت میں بھی آپ دیکھئے تو تقریباً 300 سے 400 ملین کے قریب لوگ جو سطح غربت ہے اس سے نیچے رہتے ہیں تو اگر ہم نے غربت کے خلاف نبرت آزما ہونا ہے اور اس کے خلاف شامل نہیں ہے تو یہ کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہم نے مل کر یہ چیلنج کا مطاولہ کرنا ہے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ پاکستان اور سہارت کے دنیا تعلقات بھی کر ہوں ہمارے مسائل حل ہوں لیکن اس کے لیے مجھے یقین ہے آپ اس بات سے دفاع کرنی کہ مسائل کو اس پر تک حل نہیں ہو سکتے جب ہم ایک دوسرے سے بات چیل نہیں تھے جب ہم مذاکرات کی میز پر بنی رہتے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم مذاکرات کی میز پر پیچیں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں ایک دوسرے کا مکتہ ہے نظر سمجھیں اور مذاکرات کے ساتھ کو آگے لے گا چاہاں اب سچ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور بھارے کی تاریخ میں کہ ہم مذاکرات کا سلسلہ بحال کرتے ہیں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر دو قدم پیشے چلی رہا رہا ہے ہم نے اس اس سے بھی نکلنا ہے اب اگر ہم نے بڑھنا ہے تو آنے آگے ہی بڑھنا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے بھی تو اس وقت ہم نے مذاکرات کا سلسلہ جب میں شروع ہوئے اس کو آگے لے کر چلیں حضر اعظم موڈی پاکستان کو میں نے دورہ کیا پہلے کی بات کو یہ جانت لاہور پہنچے اس کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ انشاءاللہ مذاکرات کا سلسلہ بحال ہوگا لیکن پھر پتھان پور کا واقعہ ہو گیا اور اس سے باہر ہم نے دیکھا کہ دونوں کو مالک ٹھیکس طرح تعاون کی فضاء کو بڑھرا رکھیں تو یہ بھی اپنے تہین ایک بہت بری مصبت بات تھی کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا رہا تو ٹینشنز ایک دن بڑھ گئیں گے کیونکہ پتھان پور کے واقعے کے بعد الحمدللہ یہ بھی دیکھنے کے آیا کہ دونوں ممالک میں کوئی نیچورٹی کا سب ہوتا رہا ہے